تو آج میں آپ کے ساتھ بہتی ٹیسٹی و بہت ایزی اور بہتی کم ٹائم میں بنے والے چیکن تکہ بھریانی بنانے کے ریسپے شیئر کر رہی ہوں جیسے بنانا بہتی زیادہ آسان ہے اور بہتی کم ٹائم میں یہ بن کر تیار ہو جاتی ہے اور لوگ اکثر ٹکم تکہ بھریانی بنانا اس لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کو بنانا مجھپے سمجھتے ہیں لیکن آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ایزی میتر شیئر کر رہی ہوں چیکن تکہ بریانی بنانے کے اور بہت ہی کم انگریڈینٹ کے ساتھ آپ گھر میں پڑے مسالوں کے ساتھ تکہ کا فریور اپنی بریانی کے اندر لائے سکتے ہیں ریس پر پسند آئے چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک پسند آئے تو فیملی اور فرن کے ساتھ شیئر کریں تو چلیئے جلدی سے مزدار سے بریانی کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو چلیئے بسم اللہ بسم اللہ بریانی بنانے کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک کلو چیکن اب اس کو مرینیٹ کرنے کے لئے میں نے جو سپائسیز دیا ہے وہ ہے 2 ٹی سپون لال مچ پاورڈر 2 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون ہلدی پاورڈر 1 ٹی سپون کشکدنیا پاورڈر اور 1 ٹی سپون گرہ مسالہ پاورڈر 1 ٹی سپون فوڈ کلر 1.5 ٹی سپون تکہ مسالہ اور 1 ٹی سپون اور اگینو اور اگینو سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ اور فلیور آتا ہے مرینیشن کے دوران تو آپ اس کو لازمی یوز کیجے گا اب میں اس میں ایڈ کرتی ہوں 2 ٹی سپون لیمن جوز کے 1 ٹی سپون چلی سوس چلی سوس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے سوس سے مرینیشن کے دوران اچھا ٹیسٹ اور فلیور آتا ہے اس کو آپ لازمی یوز کیجے گا 1 ٹی سپون سویا سوس اور اس میں ایڈ کرتی ہوں دو ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ اس پہ میں نے ہری میرچے ڈال کے اس کا پیسٹ لنا لیا تھا اس لئے اس کا کلر گرین ہے نیکسٹ میں اس میں ایڈ کرتی ہوں چار ٹیبل سپون گاڑی دہی کے دہی سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے مرینیشن سے آپ لازم بھی یوز کیجئے گا اب اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے اس میں فوڈ کلر یوز کیا تھا اس لئے میں اس کو ہاتھوں سے مکس نہیں کروں گی نہیں تو ہاتھوں پر کلر آ جائے گا یا ہاتھ خراب ہو جائیں گے چمچ سے اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں تاکہ ہر جگہ پہ اس مسالوں کا ٹیسٹ اور فلیور نکل آئے اب میں اس کو مرینیٹ کرنے کے لیے ادھے گھنٹے کری رکھ دیتی ہوں تو بسم اللہ رمانی رہے کڑاہی میں میں ایڈ کرتی ہوں دو ٹیبل سپون آئل کے اور اس میں اب میں ڈالتی ہوں مرینیٹ کی ہی چکن میں نے مرینیٹشن کے دوران بھی اس چکن کے اندر چار ٹیبل سپون آئل کے ڈالے تھے اس لئے میں نے اب کم آئل کا یوز کیا تھا وہ کلپ مجھ سے بنا نہیں تو اب اس کو میں مکس کر لیتی ہوں تاکہ مسالوں کا فلیور اچھے سے نکل گئے اور اس کو مکس کر دیتی ہوں اور اس کو ہم کور کر کے تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک پکائیں گے جب تک چکن اچھے سے گلنا چاہے تو سات سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں اور چکن ہماری اچھے سے گل گئی ہیں اور بہت ہی اس کی زبردست خوشبو آئی ہے تکے کا فلیور چکن کے اندر اور مسالے کے اندر آ گیا ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے چکن تک کا بریانی کی لازمی ٹرائے کیجئے گا اور جب باقی مسالہ بچے تھا چکن کا اس میں میں ڈالتی ہوں دو چوپر میں ڈال کے میں نے پیاز کو چوپ کر لیا تھا اور اس کو ڈالتی ہوں ساتھ ہی میں اس کے ایڈ کرتی ہوں دہی ایک کپ میں نے دہی کا لیا تھا وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں تاکہ اچھے سے چیزوں کا فلیور نکل آئے اب اس میں میں ڈال دیتی ہوں دو علو علو اگر آپ بریانی میں کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں ادر وائز آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں ڈال دیتی ہوں اس کے ٹیماتر تاکہ سارے چیزوں کا اچھے سے فلیور نکل کر آئے اور اب میں اس میں ایڈ کرتی ہوں دو سے تین ہری میچیں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کو میں اس کے بعد کور کر دوں گی تاکہ پیاز اور دہی کا جو پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور اچھے سے تمام چیزیں مکس ہو جائیں تو پیاز اور دہی کا پانی تقریباً ڈرائی ہو گیا اور آلو بھی اچھے سے مارے گل گئے ہیں میں ایک آلو آپ کو توڑ کے دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنے اچھے سے گل گئے ہیں یہ دیکھیں اور اب ایک میں نے لیا ہے پین اس میں میں ڈالوں گی نیچے تھوڑا سا آئل تاکہ چاوال چھپکے اس میں میں نے ایڈ کی ہے بوائل کی ہے اور رائس اس کے ایک تیار لگا دیتے ہیں اس کے اوپر جو مسالہ میں نے ابھی بنا کے رکھا تھا جس میں آلو ڈالیتے ہیں اس کی ایک تیار لگا دیتے ہیں بریانی کے یہ بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے لازمی ٹرائے کیجئے گا آپ اس کو ایک تیار کریں گے آپ بار بار اس کو بنائیں گے کیونکہ یہ اتنی مزیدار ہوتی ہے اس کے اوپر تھوڑا ساہرہ دنیا لگا دیتے ہیں کارنیشنگ کے لیے اور تھوڑے سی ٹماٹر اور تھوڑی سی ہری میرچے اس کے اوپر پھر سے میں چاوالوں کے ایک تیار لگاؤں گی اس سے پہلے جو میں نے چکن کی بوٹیاں سائٹ پر نکال کے رکھی تھی جس میں تکے کا بہت ہی ٹیسٹی فلیور تھا وہ ایڈ کروں گی اور بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ دے گا آپ کو یہ برینی آپ نے بہت سی قسمہ کو کھائی ہوگی لیکن یہ برینی کے ریسپی ایک بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوگی اس کے اندر بوٹیاں گی اور اب یہ تیار لگا دوں گی اس کے اوپر دوارہ سے میں چکن کی تیار لگا دوں گی اور اب اس کے اوپر میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں گی اویل تقریباً دو ٹیبے سپون اویل ہے کیونکہ ہم نے برینی کے طرح تھوڑا کم اویل یوز گیا تھا اس کے اوپر میں ڈالوں گی فوڈ کلر یہ ہم نے خوشکی ایڈ کرنا ہے پانی میں حل کر کے ایڈ نہیں کرنا اس کے اوپر جو میں نے چکن کا مسالہ تیار کیا تھا وہ دوبارہ سے اس کی لیئر لگائیں گے یہ ہماری لاسٹ اور فانیل لیئر ہے جو سارا مسالہ بچا تھا وہ اس کی اندر ایڈ کر دیں گے بہت ہی اچھا ٹیسٹی اور ڈیفرنٹ ٹیسٹ آئے گا آپ کو اور گارنیشنگ کے لیے ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے ہرا دھنیا ہر چاول کیک ایک دانے میں اس کا ٹیسٹ آئے گا اور جو چکن کے پیس جس میں میں تک کا فریور ایڈ کیا تھا اور یہ بہت ہی ٹیسٹی ہیں وہ ہم سارے ایڈ کر دیں گے کیونکہ یہ لاسٹ لیئر ہے ہماری اور فانیل اس کی اوپر ہم چاولوں کیک اور تیار لگا دیں گے اس کی اوپر ایڈ کریں گے آئل ہرا دھنیا ایڈ کر دیں گے اور جو بچی ہوئی ٹیماتر تھی وہ بھی ایڈ کر دیں گے لاسٹ میں فوڈ کلر بھی ایڈ کر دوں گی اور اس کو میں کور کر دوں گی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تاکہ اچھے سے مسائلے کا فلیور اور ٹیسٹ ہے وہ چاولوں میں چلا جائے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے اور بہت ہی ٹیسٹی دیکھنے میں چاول لگ رہے ہیں اور کھانا میں اس سے بھی زیادہ یہ مزیدار اور فلیور فل ہوں گے یہ کہ کتنے پیارے اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کے کلر نکل کر آ رہے ہیں ٹکہ میں کرونی کی یہ بہت ہی یونیک اور ڈیفرنڈ ریسپی ہے چلیں جی اس کو اب سرف کر کے لکھاتے ہوں آپ کو کس کی فائنل لک کیا ہے دیکھنے میں تو یہ بہت ہی مزدار لگ رہی ہے اور کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزے کی ہوگی امیزنگ ریسپی ہے چکن ٹکہ برینی کی اور ڈیفرنڈ ریسپی ہے ریسپی پسند آئے تو چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک امیزنگ ٹیسٹی بہت ہی جھٹپٹ اور کم ٹائم میں بنے والی چکن ٹکہ برینی کی یہ یونیک ریسپی ہے آپ لوگ اس کو ایک بار ٹرائے کریں گے بار بار کھائیں گے ملتا ہوں آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا